سب سے پہلے ہماری وردارس کی اور سے آپ کے عزیز دوست عزیز وردہ کا عداب دوستو ایک پاگل خانہ دیکھنے گیا میں کہ دیکھو یہ پاگل لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو جب سب سے پہلے پینجرے پہ پہنچا جس کے پیچھے ایک پاگل من تھا اس نے مجھے دیکھا تو گانے لگا اوہ کھلونا آئے مجھے اوپر جو کھلنا تو گنا ملنا کھلونا آئے مجھے اوپر جو کھلنا تو گنا ملنا مجھے حالت مٹھے کھلنا تو آئے جا اچھے ناڑی ہیڑا کھلونا آئے مجھے اوپر جو کھلنا تو گنا ملنا میں نے پوچھا دوکٹر صاحب یہ کون ہے دوکٹر صاحب نے کہا یہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا جمیلہ یہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا پیار کرتا تھا لیکن وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ اس کے غم میں پاگل ہو گیا میں نے افسوس کیا اور آگے بڑھا جب آگے والے پینجرے پہ پہنچا تو ایک پاگل انتہائی جذباتی حالات میں بھگوان سے شکایت کر رہا تھا پربو یہ عورت کی مریادہ کے نام پر تمہارے چرنوں میں کسی بے گناہ کا دل کسی نے رکھا ہے نہ کیا تم اس بیٹ کو سیکار کر سکتے ہو کیا تم اس بیٹ کو سیکار کر سکتے ہو جس پر اسی اناج کے ارمانوں کا خون لگا ہوا ہے جس نے تمہاری چھایا میں جھن لیا جس نے پیار کو اپنا دھرم سمجھا جس نے دکھ اور تکلیفوں کو اپنی پرکشا کی انگار سمجھ کر اپنا سب کچھ جھلا دیا میں ہوں وہ بدبخت وہ بدبخت میں ہوں جس کی آدمہ دن رات ان خندیروں میں بھٹکتی ہے وہ ان دیواروں سے ٹکراتی ہے اسے کسی بھی طرح ایک پلچے نہیں ملتا اور یہ یہ محبت کے گناہگار سکھ کی نیند سوتے ہیں یہ سکھ کی نیند سوتے ہیں دن رات خوشیوں سے کھیلتے ہیں اور تمہارے چرنوں میں آ کر اپنی پویترتہ کا ڈھونگ رچاتے ہیں کیا تم ان پاکھنڈیوں کو اپنی شرن میں جگہ دوگے کیا تم ان پاکھنڈیوں کو ماف کر دوگے عورت کو تم نے دیا اور دھرم کی دیوی بنا کر اس دھرتی پر بھیجا اس کی سانسوں میں تم نے شکتی دی اس کے سینے میں تم نے دیا اور ممتہ کے ساغر بڑھ دیئے تو یہ یہ اس عورت کا کونسا منحوس سلوک بنایا ہے تم نے جس میں نہ دیا ہے نہ وفا ہے نہ کوئی دھرم ہے نہ ممتہ ہے یہ کون ہے میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس دمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنگ بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے دھگ کار دو اس وشواسگاتنی کو اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے دھرتی کے اس کونے میں جہاں ویچی دھگندے بستے ہیں جہاں انسانیت خود اپنی لاج پر پیار اور شرافت کے نام کا ماتم کرتی ہے اس کو کہہ دو کہ وہاں چلی جائے میں نے پوچھا دوکٹر صاحب یہ کون ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ وہی ہے جس کے ساتھ جمیلہ بھاگی تھی خیر آگے والے پینجے پہ پہنچا تو پاگل گا رہا تھا میں نے پوچھا دوکٹ صاحب یہ کون ہے ڈاکٹ صاحب نے کہا اس نے حال ہی میں جمیلہ کی خوبصورتی دیکھی اور پاگل ہو گیا صرف اتنا ہی نہیں یہ آگے والے ایک ہزار پینجرے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں سارے جمیلہ کی خوبصورتی کے دیوانیں بھرے پڑے ہیں میں نے پوچھا دوکٹ صاحب لیکن یہ جمیلہ ہے کون جس کی وجہ سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں ڈاکٹ صاحب نے کہا جمیلہ ایک خوبصورت وائرس ہے اکینڈا محالی پوپوٹی آنا لیٹا بھلا اس کے حسن کے جلوے صرف ٹانزانیا میں ہی نہیں دنیا بھر میں مشہور ہے وہ جہاں بھی جاتی ہے تباہی مچھا دیتی ہے جارہ ملکوں کی پولیس جمیلہ کو دھونڈ رہی ہے اور ایک بات سمجھ لو میرے دوست جمیلہ کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے میں نے پوچھا وہ کیسے ڈاکٹ صاحب نے کہا جمیلہ کو پولیس پکڑ بھی لیتی ہے تو اسے دیکھ کر پولیس بھی پاگل ہو جاتی ہے جو سارے آگے والے پیجرے میں قید ہیں میں نے کہا ڈاکٹ صاحب میں جمیلہ کو دیکھنا چاہتا ہوں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا جو سارے آگے والے پیجرے میں قید ہیں